میرے بھائی اور دوستو اب ایک نہائیت ہی حساس اہم موضوع ہے اسلام میں سنت کا مقام اور مرتبہ اس موضوع پر خطاب فرمائیں گے عالم اسلام کی مشہور شخصیت سن حدیث میں مہارت رکھنے والے مفسر قرآن فضیلت شیخ محترم جناب جلال الدین قاسمی حفیظ اللہ میں اپنے شیخ محترم سے بجاریش اور مدنوانہ التباز کروں گا کہ آپ آئیں اور اسلام میں سنت کا مقام کیا ہے اس موضوع پر بہترین انداز میں خطاب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے وقت نہیں ہے موضوع اسلام میں سنت کا مقام پہلے سنت کا مانا سکھتے ہیں سنت کہتے ہیں سنت کہتے ہیں سنت کہتے ہیں ایسے راستے کو جسے لوگ چلتے ہوں سنت کہتے ہیں سنت کہتے ہیں سنت کہتے ہیں اصول مقررہ اللہ نے کوئی اصول متعین کر دیا اس کو بھی سنت کہتے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کی سنت پر تبدیل نہیں ہے سنت کا مطلب اصول مقررہ ہے یہ اصول مقررہ کا کیا مطلب ہوتا ہے چونکہ میں تفسیر کا ایک تعلیم علم ہوں اس کو قرآن حکم سکر سے وضاعت کر دوں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ایک سوال اٹھتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے برے لوگ ہیں دیکھا جا رہا ہے بڑے پنپ رہے بڑی عائش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہی نیک پریشہ حال ہیں سوطری طور پر ایک سوال اٹھتا ہے اسے کیوں ہے ظالم دندناتے بھر رہے ہیں وہ ممالک جو ملاب بیزار ہیں اللہ بیزار ہیں انسانیت کے دشمن ہیں وہ دن دونی رات چوبونی ترقیہ نگر جو ہے کر رہے ہیں اور پنپ رہے ہیں پھل پھول رہے ہیں اسے جواب کیا ہے جواب سورہ قیف کی جو یہ عجیب و غریب سورہ ہے اس پر دیا گئے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَحْلَتْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجْعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدَانَا تیجبت وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَحْلَتْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا بہت سارے شہر بہت ساری بستیاں جب وہاں کے لوگوں نے ظلم کا شبہ اپنایا کہیں کہ بھلے بھولے یہ جانتے ہو ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا تھا وہ وقت آ گیا اور سپے ہستی سے انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا داری شاہر ہے بڑی عجیب غریب آئے تھے بہت تیری آئے تھے یعنی ظلم ہمیشہ خلطہ پھولتا نہیں ہے یہ ایک حباب کی طرح ہوتا ہے ستحیاب کے اوپر پانی سے اوپر ایسا پھولا ہوا دکھائی دیتا ہے اکڑا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میں پانی کی ستح سے بلند ہوں لیکن آپ نے دیکھا کہ اس طرح انجام آگے جا کر کیا ہوتا ہے پھڑ جاتا ہے اور ستحیاب سے غائب ہو جاتا ہے ظلم کا حال بلکل اسی حباب کی طرح ہے جو ستحیاب پر سر اٹھائے چلتا ہے تو اصول مقررہ کہ ظالم اگر اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اسے صفحہ حسنے سے مٹا گئے گا خطبہ میں سنونا کے بعد میں نے وہی آیت پڑھی ہے جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو سبھل جانا چاہیے کہ اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے اگر باز آگئے تو ان کی پچھلی خطائیں شرارتیں اللہ رحیم امام کر دے گا لیکن اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے تو فقط مزق سنت الولین پچھلے لوگوں میں سنت گزر چکی ہے دیکھ لو اور ایک نقطہ یہاں اور ملا کہ سنت طریقے کو کہتے ہیں وہ طریقہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو اس لئے جاتا کہہ سنت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے سنت کے اندر دونوں چیزیں آئے جاتا ہے بری سنت اور اچھی سے تو سنت کا اصول مقرارہ اور طریقہ الطریقہ المصول یہ تو اس کا لغہ بھی مانتے ہیں اسطلاح میں سنت کو موٹے مفہومے لے لیں کہ زندگی بھر ہمارے رسول جس راستے پر چلتے رہے اس پورے راستے کا آپ کی اس پوری حیات کا نام سکتے ہیں آپ نے اپنے قول سے جو کچھ فرمایا عمل سے جو کچھ ظاہر کیا کوئی کام دیکھا اور آپ خاموش رہے آپ کے اور صفت آپ کی تمام حرکات اور سکنا چاہے خواب میں ہو جائے بیداری میں ہو جائے ساری چیزیں سنت کی دائرے میں آتے ہیں سنت کسی خواست چیز کا نام نہیں ہے بلکہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پورے ذاتیوں کا نام ہر ذاتیہ سنت کے دائرے میں آتے ہیں دلیل دلیل یہ حدیث پر حدتنا سعید بن ابی مریم اخبارنا محمد بن جعفر اخبارنا حمید بن ابی حمید التمین انہو سمیانا سبن مالک رضی اللہ تعالی انہو يقول جاءتنا ترحت للا بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبرو كأنہم تقالوها فقالو وَعَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَمِهُمَا تَاخْر قَالَ أَحَدُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِ أُسَلِّ اللَّهِ لَا آبَدَا وَقَالَ آخر اَنَا أَسُومُ وَلَا اُفْتِرُ اَنَا أَسُومُ التَّحْرَ وَلَا اُفْتِرُ وَقَالَ آخر فَلَا أَتَزَوُّ جُوَابَتَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ وَقَالَ أَنتُمُ الَّذِي لَقُلْتُمْ كَدَا وَكَدَا اَمَا وَاللَّهِ اِنِي لَا اَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَا اَتْقَاكُمْ لَهُ وَلَاكِنِّي أَسُومُ وَا اُفْتِرُ وَا اُسَلِّ وَعَرْقُدُ وَا تَزَوُّ جُنِّسَا فَمَا الرَّغِبَانْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي ارمان بخاری کی کتاب نکاح امام بخاری رحم اللہ اس پورے صفحے کی حدیث کو اسی طرح بخاری شریف کتاب نکاح کے اندر لائے رابی حضرت عناصر مالی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس آئے آپ وہاں موجود نہیں تھے اچھا یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ عبادت کیسے کرتے ہیں یہ باہر کی عبادت کی بات نہیں ہو مجد میں جو آپ عبادت کرتے تھے تو آپ جو کرتے تھے صحابہ کرام دیکھتے ہی تھے گھر میں آپ کونسی عبادت کس طریقے سے کرتے تھے وہ پوچھنے کیا ہے اہا تو معمولی بات نہیں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین مسجد میں باہر جو کچھ آپ کرتے تھے وہ تو دیکھتے ہی تھے وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کونسی عبادت کرتے تھے عبادت کا شوق دیکھ رہے ہیں آپ یہ عبادت کا شوق پیدا کرتے ہو جائے جیسا صحابہ میں ابھی بتاؤں گا میں معمولی چیز ابھی یہاں روک جائیے اس حدیث پر حدیث پر روکے رہی ایک حدیث دیکھتے ہیں حدیث حدیث کے ساتھ وان زیاد ابن جوبہ ہی رہی ان ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما اتا على رجل وہو ينحر بدنته بارکتا فقالت ابعثہ قیاما مقیدتا سنت نبیكم صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم کی کتاب الحج حدرت امام مسلم رحمہ اللہ اس اثر کو مسلم کتاب الحج کے اندلہ زیاد ابن جوبہر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے پاس آئے دیکھا کہ وہ آدمی اونٹ کو بٹھا کر نہر کر رہا ہے نہر کرنے کا بطلب یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر دیا جاؤ اس کے لبے کے اوپر نیزے سے مارا جائے اور اونٹ کمزور ہو کر کے گر پرے اور اس کے بعد آپ دبا کر لیں تو یہ اس کو نہر کہنا بولی نہر کرنا بولی اب یہ بٹھا کر بارے کا ٹن بٹھا کر نہر کر رہا تھا ارے بھئی وہ گرے گا تو گرنے کے بعد ہی نہ اس کو زبا کریں گے یہ کھڑا کر کے اور بٹھا کر کیا بگڑ جاتا اگر وہ آدمی بٹھا کر ہی زبا کر رہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اے اس کو کھڑا کر لے اس کو باندھ لے قیام اممہ کا یہ دہت ہے اس کو باندھ اس کو کھڑا کر اور کھڑا کر کے نہر کر اس نے کہا کیوں اگر بٹھا کر کر لوں تو کیا برک پڑتا ہے کہا کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے لکھتے ہیں دیکھ رہے آپ کتنا احتمام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو بنائے رہے سا لکھتا ہے کہ میں اونٹ گر جائے گا گرنے کے بعد زمین پر ہی اس کو زبا کریں گے کیا برک پڑتا ہے اگر بیٹھ کر کے اس کو بڑا کر کے زبا کر لئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ٹوب دیا کہا کہ امعاتہا قیاما مقیدتا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ تو حدیث پوری ہو گئی آئیے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں اور اسے ایک عجیب و غریب نکتہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلے وہ حدیث پڑھ دا حدیث حدیث سے ساتھ وعن ابی حنزلت سعلت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عنی الصلاة فی السفری فقالا الصلاة فی السفری رکاتان قلنا انہا آمنون قالا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب آؤ احمد فی مسنطہ حضرت امام احمد و عحمد رحم اللہ اس حدیث کو اسے ہی مسنطہ احمد ملائے ابو حنزلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سوال کیا سفر میں کتنی رکات پڑھنی چاہیے سفر میں کتنی رکاتیں پڑھنی چاہیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا چار رکات والی نماز دو رکات پڑھو اب صلاة فی السفری رکاتان سفر میں رہو تو چار والی نماز دو رکات پڑھو تو سوال کرنے والے نے سوال کیا قلنا انہا آمنون تو امن و امان ہے کسی چیز کا خطرہ نہیں ہمیں ہم چار اگر پڑھ لیں تو کیا رکھیں اگر سفر میں ہم چار پڑھ لیں جیسے صحابے کرام کہیں نکلتے تھے تو دشمنوں کا خوف ہوتا تھا تو اس وجہ سے وہ روپ کر کے کہیں پر اگر انہیں نماز پڑھنی ہوئی تو چار رکات والی نماز دو رکات پڑھ لیتے تھے لیکن اب تو امن ہے قلنا انہا آمنون علت نہیں ہے سبب نہیں ہے تو اب اگر ہم چار پڑھ لیں تو کیا حرج ہے جواب بھی آگرات عبدالعی عمر میں قالا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصر کرنا اور اس سفر میں دو رکات نماز پڑھنا یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایک نکتہ بتاؤں آج ہم کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی لن کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی قلت کیا ہے ایسا کیوں کہا گیا ایسا کیوں کہا گیا دنیا کے ہر آدمی کے قول کی علت معلوم کیجئے اور میں کہتا ہوں کہ ضرور معلوم کرو لیکن دنیا میں یہ واحد ہستی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی بات آپ فرما دیں کوئی عمل آپ کر لیں علت اگر ختم بھی ہو جائے تو وہی سنت ہے جو نبی نے کیا ہے اب اس کے اندر کیا کیا مسئلہ تھا ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ ختم ہے امن ہے اب اگر آپ پوری نماز پڑھنے تو کیا رہے ہیں تاکہ نہیں سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت سے کتنا پیار تھا ایسے کوئی خلیفہ نہیں ہو جاتا یہ دوسرے خلیفہ ہیں جنہوں نے تقریباً اپنے زمانے میں آدھی دنیا سے زیادہ فتح کر لیا تھا یہ وہ آدمی ہم لوگ ایک دکان کو ترستے ہیں ایک مکان کو ترستے ہیں پورے کے پورے دنیا حوالے کر دی گئی ہے اس آدمی کی بات کر رہا ہوں میں آج کے چیز کی بات کرتے ہیں ہم دکان کی مکان کی اور امن و امان کی ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں ہم یہ آدمی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے زمانے میں آدھی دنیا اس کے حوالے کر دی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مصر فتح ہو گیا عراق پورا فتح ہو گیا ایران پورا فتح ہو گیا سب ہی نہیں کہتو آنے ہوا وطانی کہاں تک خیروان تک لوگ چلے گئے تھے یہ تک جنگلات فتح ہو گیا تھے آئیے وہ روایت دیکھ لیتے امام دارا خود نہیں رہنا حدیث کو سننے دارا خود بھی کندر نکل گیا ہے خود اندرت عمر بن خطاب سے حدیث کس طرح وان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو قال اییاکم واصحاب الرائی فإنہم آداؤ السنن آیتهم الاحادیس ان یحفظوها فقالوا بالرائی فظلوا رباہ دارا خود نہیں بھی سننی حدرت امام دارا خود نہیں رحمہ اللہ دارا خود نہیں جندر کرلائے حدرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں دوسرا خلیفہ ہے کیا اییاکم واصحاب الرائی اپنے دماغ سے باتیں نکال کر کہنے والوں سے دور رو رائے والوں سے دور رو کیوں کہ کہ یہ سنتوں کے دشمن فإنہم آداؤ السنن گوئے کہ رائے سنت کے این اپوزیٹ ہے فإنہم آداؤ السنن یہ سنتوں کے دشمن ہے اور آیتهم الاحادیس احفظو احادیسوں نے انہیں تھکا دیا یادی نہیں کر پاتے حدیس لمبی جوڑی چھوڑتے رہتے ہیں بکتے رہتے ہیں تو فیق نہیں ہوتی کہ ایک حدیث پڑھ سکے آیتهم الاحادیس احفظو ایک عجیب بات بتاؤں یہاں دیکھئے سنت آئی اور سنت کی جمعہ سنن اور حدیث کی جمعہ آحادیس یہ دونوں ایک ساتھ آئے ابھی میں بتاتا ہوں تم لوگ رائے والوں سے بچھو اس لیے کہ یہ رائے والے اپنی اقر سے بات کہنے والے یہ سنت کے دشمن ہے سنتوں کے دشمن ہے اور احادیس نے ان کو آجس کر دیا خکا دیا ہے کہ یہ اس کو یاد کریں تو یہ رائے سے بات کرتے ہیں فضلو وازلو خود گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کر دے رہے ہیں تو یہاں رائے کو سنت کے مقابل میں لائے گیا اور سنت کو ذکر کرنے کے بعد حدیث لائے گی تو کیا حدیث اور سنت میں فرق ہے یہ جان لے آئے جی ہاں سنت اور حدیث میں اسطلاحاں کوئی فرق نہیں ہے اگر فرق کرنا چاہے تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ سنت نام ہے چلیے صحابی نے جو عربی میں کہا ہے وہ عربی میں بول دیتا ہو امام صحابی نے پتول مغیس کے اندر جو تعریف کی حدیث کی وہ پہلے میں بیان کر دیتا ہو اور خود احناب کے ہاں مشہور اصولی صاحب نور الانوار نے جس طریقے سے سنت کی تعریف کیے تو میں آپ کے ساتھ میں پیش کر دوں الحدیث ما اوزیف الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولاً او فعلاً او تقریراً او صفتاً حتی الحرکات والسکرات فلیخضات والمنام پتول مغیس لسخط حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنی دبان مبارک سے نکال وہ حدیث اچھا جو آپ نے کیا وہ حدیث اچھا کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا آپ نے اور خاموش رہے وہ بھی حدیث ہے اچھا آپ کی صفت بھی حدیث کے دائرے میں آتی ہے یہاں تک کہ آپ اگر نیت کے اندر بھی کوئی چیز دیکھیں اور بیان کریں وہ بھی حدیث ہے پیداری اور یقضہ اور منام دونوں کے دونوں برابر ہیں آپ کے لئے یہ حدیث ہے اچھا اگر آپ فرق کرنا چاہیں حدیث میں اور سنت میں تو یوں فرق کریں کہ حدیث نام ہے نبی کے کول کا جو آپ نے اپنی زبان سے کہا بہت اور سے سنو رہا ہے اور آپ نے جو اپنے آزا و جوارے سے عمل کیے تو اسی طریقے سے آپ نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے یہ حدیث در حقیقت انہی کا نام سنت ہے آپ نے اپنی زبان سے جو کہا وہ سنت آپ نے جو اپنے آزا و جوارے سے کام کیے وہ بھی سنت کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے تو خاموش رہی ہے یہ بھی سنت یہ سب سنتیں ہیں اور انہی کی روایت کا نام حدیث ہے دیکھو دونوں میں ایک کیسا تعلق ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ حدیث نہ ہو حدیث پہلے ہیں یہی حدیث بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں گے یہ تو گویا کہ آپ کا قول سنت آپ کا فعل سنت آپ کی تقریر سنت اور ان تمام چیزوں کی ربالت کا نام حدیث ہے جو الفاظ ان کو بیان کرے جو حدیث ان کو بیان کرے در حقیقت وہ یہ کیسا ہے تو جو اہل الحدیث ہوگا وہی اہل السنہ ہوگا اہل حدیث ہوئے بغیر کوئی اہل السنہ ہوئی نہیں سکتا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ سنتوں کو جاننے کا ذریعہ صرف حدیث ہے اگر حدیث کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو سنت کا علم کیسے ہوگا ہمیں کہ نبی نے کیسے کیا کیا تھا حدیثیں ہی بتاتی ہیں نا تو نبی کے قول کا نام سنت نبی کے فیل کا نام سنت نبی کی تقریر کا نام سنت اور ان تمام چیزوں کی روایت کا نام حدیث ہے کوئی آدمی اہل السنہ ہوئی نہیں سکتا جب تک اہل الحدیث نہ ہو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جاتے وہ ایک بات کہی تھی آئیے اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیں حدیث حدیث اس طرح وارا بھی حریرت رضی اللہ قانانو قانقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قط ترکت فیکم شیئے ان لن تزل بادہما کتاب اللہ و سنتی ورنی تفرقہ حتی یری داری الحود ربعال حاکر پھر مستطرف ہی کتابی لے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کو پکڑے رہے تو کبھی بھی رایت سے نہیں اٹھو گے کیا ایک تو اللہ کی کتاب دوسرے میری سنت حدیث نہیں کہا گیا اس لیے نبی نے فرما دیا کہ جو بھی میری سنت کو پکڑے گا حدیث کو جانے بگر پکڑ ہی نہیں پائے گا لہذا جو میری سنت کی طرح پڑے گا اسے حدیث دیکھنا ہی ہوگا بغیر حدیث کو دیکھ سنت معلوم ہی نہیں ہوگی اسی وجہ سے حدیث کا تذکرہ نہیں کیا ملکن سنت کا تذکرہ کر دیا کہ میری سنتوں کو تلاش کرنے والے لوگوں میری سنتیں ملیں گی تو احادیث کے اندر ملیں گی تم پہلے احادیث کو دیکھو وہاں میری سنتیں ملیں گی میری حدیثوں کو دیکھے بغیر تم سنتوں کو کوئی سے معلوم کر سکتے ہو اسی وجہ سے ہمارے سنت کا لفظ کہا گیا حدیث کا لفظ نہیں لائے گیا اب کوئی اس سے اُلٹا مطلب نکال لے کے دیکھو حدیث کے لینے کیلئے نہیں کہا گیا سنتوں کو لینے کیلئے کہا گیا ہے اے احمق آدمی سنتوں کو معلوم کجھے کرے گا جب تجھے حدیث کا علمی نہیں ہوگا تو یہ مطلب ہوا اچھا ایک بات اور ہم نے یہ نام ٹو رکھ لیا بھئی کیا ضرورت بھی ہم اپنے آپ کو حدیث کہہ دیں فلا صاحب آپ کو سنت اپنے آپ کو کہہ دیں فلا صاحب اپنے آپ کو سلفی کہہ دیں فلا صاحب اپنے آپ یہ نام رکھنے کی ضرورت کیا ہے ایک نکتہ بتا دوں کسی چیز کے بہت سارے نام ہیں تو یہ بہت سارے نام صفات التصیرہ لے موصوف ان واہیں ایک موصوف کی بہت ساری صفات موصوف کی عظمت پر دلال لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کتے نام ہیں نین آنوے سے بھی زیادہ نین آنوے تو چند شرائع کے ساتھ ہے کہ ان کو کوئی یاد کرلے کوئی جنت میں سلے گئے گا بندہ اللہ کے نام اللہ کے ایسے نام جو مخلوق کو بتایا ہی نہیں گئے بات 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 اس کو بتایا ہی نہیں گئے جی ابھی کچھ تو ایسے جو خدائر غیر سے بہار ہی نہیں آئے اس نے نام اس جا کیا نام ہو تو نام رکھنا کسی ایک موصوف کا کئی کئی نام اسی تیازمت پر دلیل ہو گئے اسلام کے مقابل میں جب تک کفر تھا مسلم کہلانے کا بھی نام نہیں رکھا گیا ضرورت بھی نہیں اب اسلام کے اندر جب بہت ساری بندہتیں داخل ہو گئی اور لوگ اس کے اوپر عمل کرنے لگے کہنے لگے یہی اسلام ہے تو اہل حق کو اپنے انکیاز اور اپنی شناخت کے لیے اپنے آگ کو اہل السلام کہنا پڑا ورنہ مسلم کافی تھا بتانا یہ پڑا کہ ہم لوگ جو آپ لوگ بندہتیں ایجاد کیے ہوئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہم لوگ اہل السنت ہم لوگ سنت کو پکڑنے والے تو اسلام کے مقابل میں جب تک کفر تھا مسلم کافی تھا اور جب اسلام کے اندر لوگوں نے بندہتیں رائچ کر دی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے تو اہل حق نے اپنی شناخت اور اپنے انتیاز کے لیے اپنے آپ کو بہر سنت کا تاکہ اہل بیدہ سے انتیاز ہو جائے اور آگے جب لوگوں نے لوگوں نے منمانی تعویلیں کرنی شروع کر دی حدیث میں اور قرآن میں تو اہل حق کو اپنی انتیاز کے لیے کہنا پڑا کہ ہم صلف نہیں ہیں اس لیے یہ ہمارا فہم قرآن کے تعلق سے ہمارا فہم حدیث کے تعلق سے یہ مستعار ہے صلف سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی تعبین اور طبع تعبین وغیرہ سے ہمیں نامرکنے کی ضرورت نہیں جب منمانی تعبینے کرنے لگے تو ہم کو صلف پہنا پڑا اور اسی طریقے سے جب لوگ ایک تعبین تو چھوڑیے جب لوگ اپنی رائے کو رائے کو تین بتا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے تو اہل حق نے اپنے انتیاز اور اپنی شناخت کے لیے کہا کہ ہم اہل الحدیث ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں ہم رائے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں حدیث کے مقابل اہل حدیث کیا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نام رکھ لینا یہ قانونن بھی غلط نہیں شرعہ بھی غلط نہیں دینن بھی غلط نہیں بلکہ یہ ضروری ہے تاکہ اہل حق انتاز ہو جائیں باتی سے ایک بات نہیں اور واضح کر دی جائے تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ سب سے پہلے جماعت کا نظم ہوتا ہے آپ سمجھیں بہت غور سے سنیے سب سے پہلے اسلام کے اندر استعمائیت کا جماعت کا نظم خراب ہوا ہے اور تب ہی سے امت برابر زوال پذیر ہوتی گئی اسلام جب تک تھا پیداتے نہیں آئی تھے تب تک لوگ مشتمع تھے آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے پیداتوں کے ارتکاب کی طرف رغبت ظاہر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر نقیب کرنی پڑی آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں مرفون بھی کہیں اور کہیں حضرت عبن عباس کا قول ہے وہ جو مرفون روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں امام کرتو بھی نے اس روایت کو مرفون ذکر کیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں بانی بن عمر اور کچھ چہرے کالے پڑھ ہوئے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مرفون روایت ہے کہ نبی نے یہ کہا اور ایک اثر ہے کہ حضرت عبن عباس کا قول ہے کہ سمجھتے ہو کہ کون سے چہرے سفید ہوں گے قیامت کے دن اور کون سے چہرے کالے ہوں گے ارے اہل السنہ کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل البدار کے چہرے کالے ہوں گے پتہ یہ چلتا ہے یہ مرفون روایت اور حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنوما کا قول دیکھ کر کے کہ پیداتیں اسی وقت در آئی پی اسلام کے اندر دیرے دیرے لوگ صحیح ٹریک سے ہٹنے لگے تھے اور پیداتیں ان کے اندر آتی گئی سب سے پہلے انہیں پیداتوں کی وجہ سے جماعت کا نظم ہوگا اور اہلِ اسلام دو فرقوں میں بٹ گئے ایک عثمانیہ اور ایک سبائیہ یہ پہلا یہ پہلا اختلاف ہے یہ پہلا ہی دار کی وجہ سے جماعت کا نظم کیسے چھوٹا اتفاق اور اتحاد پارا پارا کیسے ہوا دو فرقے ہو گئے عثمانیہ اور سبائیہ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں عثمانیہ فرقے میں جتنے تھے سارے کے سارے عرب تھے اور سبائیہ میں عرب بھی تھے اور عجم بھی تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب تلوار کے دن ہی ہوتے اور سبائیہ چونکہ اس میں عرب و عجم دونوں شامل تھے لہذا عجمیوں نے بارک سے کام نکالنے کیا اکثر اس میں گفتار کے غازی ہوتے تھے انہوں نے زبان سے کام نکالنا شروع کیا یہ دو فرقے پہلے بنے عثمانیہ اور سبائیہ اور یہ سبائیہ دو تین میدانوں کے بعد دو فرقوں میں بڑھ گیا ایک فرقہ الویہ اور دوسرا فرقہ حروریہ بہت خطرناف فرقے یہ دو ہوئے اور عجیب پاکی ہے کہ حروریہ اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے یہ خوارج ہے خوارج حروریہ ہے خوارج اس کو حروریہ اس وجہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مقام حروریہ کے اندر انہوں نے اپنی ہستی اور اپنے وجود کو ظاہر کیا کہ ہم خوارج ہیں اور ہماری یہ اختلافات ہیں حیر اسلام سے تو یہ دو فرقے بعد میں ہوئے اور حروریہ میں بھی سارے حرب تھے اور یہ جو دوسرا فرقائی کے مقابل میں ہے علبیہ اس میں عجم بھی تھے اور عرب بھی تھے آگے چل کر کے اتنی سب خرابیاں در آئیں کہ آج تک ان خرابیوں کو دور نہیں کیا جا سکا کیا جا سکا جب یہ خرابی پیدا ہوتی ہے تو اسے کئی خرابیاں نکلتے ہیں شاکھ در شاکھ ایسا نکلتی چلی گیا اور آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے انہی بیداتوں کی وجہ سے اور تمام سرکوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ یہ سرات مستقیم سے وہاں ہٹے ہیں جہاں انہوں نے سنت کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی جگہ پر تخیل کو اور بیدات کو لاکر کے خراب کر دی ہے یہ نکتہ ہے لے کر کے جاؤ تمام فرقوں کی رودات مطالعہ کر لیجئے تمام اختلافات کی جڑوں کو دیکھ لیجئے ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس کی جگہ پر تخیل کو اور بیدات کو لاکر کھڑا کر دیا رائے کو لاکر کھڑا کر دیا اور وہی سے اس امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا آج یہ امت پوری کی پوری فکاری ہو چکی ہے گداغر ہو چکی ہے اپنے ماضی کی طرف علم آزاد کے ایک قول پیش کر دے جو آدمی مستقبل میں جھاک لیا کرتا تو لوگ بتاتے ہیں اتنا دور اندیشتہ ہو اس سے یہ نہ سمجھ لی کہ ان کو غیب کھائی لی تھا دور اندیشتے ہو فرازت کی ان کی انہوں نے یہ کہا کہ علامہ ابن کلامہ آزاد نہیں کہا کہ اس امت کا معاملہ ماضی حال مستقبل دیتے ہیں ماضی انوانے ترقیوں کمال ہے وہ اردو بھی بہت غزب کی بولتے تھے کہ ماضی صرف ترقی صرف کمال ان کا ماضی اٹھا کر دیکھو انوانے ترقیوں کمال یہ ماضی اور ان کا حال بے حال موجود اپنے دنے ماضی انوانے ترقیوں کمال اور اس ملت کا حال بے حال اور اس کا مستقبل جو پردہ غیر میں ہے اردو میں نے پوری آزادیت پڑھی ہے پوری آزادیت پڑھی کوشش یہ کیے کہ ایک ایک لائن ان کی پڑھو تو سب چھپ کر کے تنزیاتِ آزاد نگارشاتِ آزاد مزامین البلاء اور تمام ان کا جو پیپر نکلتا تھا پیپر سب جمع کر لئے گئے پڑھنے جیسی چیز ہیں تو ماضی اس امت کا انوانے ترقی و کمال کمال ہی کمال ترقی ترقی اور حال بے حال اور مستقبی جو پردے غیب میں ہے وہ نشانِ زوال وہ نشانِ زوال یہ مقفہ مسجد عبارت ہوگی ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں کرنا کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے وہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہمیں ہمارے دیش میں رہتے ہوئے ہمارے دیگر جو برادرانے بتانے ان کے ساتھ سلوک کس طرح کرنا ساتھ ساتھ مذہب کیسے پکڑنا مطالق ضرور ہے وہ میرا لیکچر ہے اکتروپتی کے اندر اسی موضوع کے اوپر ہے الحمدللہ کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے برادرانے وطن کے ساتھ اور کس طریقے سے مفتن تشخص برقرار رکھیں اس پر ایک لیکچر ہے میرا اس عنوان کے اوپر ہے بہرحال ہمارے محبین نے آج عنوان دیا ہے آخر میں میں یہ کہوں گا کہ جماعت کا پہلے نظم ٹوٹا اور تب ہی سے ہم زوال پذیر ہوئے اور جماعت کا نظم کیوں ٹوٹا جب نبی کی سنت کی جگہ پر تخجل آیا رائے آئی تو اسے گمرئی شروع اور ہمارا زوال شروع اور کامیابی کیسے ملتی ہے وہ ایک حدیث دیکھ یا خدون بسنت ویقتدون بعمر ثم انہا تخلق من بعد خلوف یقولون مانا یفعلون ویفعلون مانا یمرون ومن جاہدہم پی یکی فہو مومن ومن جاہدہم پی لسانی فہو مومن ومن جاہدہم پی قلب فہو مومن ولیس براء ذالک من الیمان حتی رواہ مسلم کی کتاب الیمان حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الیمان کر راہ حضرت اب حضرت اب حضرت فرماتے کہ نبی اکیم صلی اللہ صلی اللہ مجھ سے پہلے جتنی بھی امت گزری جتنے بھی انبیاء آئے جان لو کیونکہ اصحاب ہوتے تھے صحابہ ہوتے تھے اور حواری ہوتے تھے عمل زبائن اپنے عربی کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اپنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حجر اسوات اسطلام کے بارے پوچھ موقع تو چوم لو اور اگر موقع نہ ملے دھیڑ بھاڑو سلام کر اس کو تو اس اسطلام کے بارے میں سوال کر رہا حجر اسوات تو ابن عمر نے جواب کی ہے تم سوال کیا کر رہے اسطلام حجر کے بارے میں دیکھ حدیث بیان کر رہے رَعَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ وَيَسْتَنِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ صلی اللہ بوسا رَسْتَنِمُهُ رَسْتَنِمُهُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ وَيَسْتَنِمُهُ جُمْلِ دوبارات نے دھو رہا ہے میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کو دیکھا ہے کہ آپ اسطلام کرتے تھے اور حجر اسوات کو بوسا دیتے تھے تیرہ یاگر مگر یمن سے آیا ہے یہ اپنا اگر مگر یمن میں رکھ کر گیا یہ تے صحاب ایک سنت دیکھ لی کوئی اگر کہے اگر مگر سنت پر اگر مگر تو کہتے تھے اگر مگر اپنے گھر پہ لے جا کہاں سے بمبئی سے اگر میں اے اپنا اگر مگر بمبئی میں رکھ کر آجاب یہ تے صاحب اکرام رسمان اللہ تعالی علیہ مجموعی تمام بخاری رحمت حضرت مگر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ نے غور کیا ہوگا جتنی حدیثیں پڑی گئے سننت اللہ صلی اللہ کرنا ہے مجھے حضرت 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 اور اس میں رکو اور حضرت بنابر نکر رہا جم نماز پڑھ چکا کیا کر رہے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں دیکھئے کتنا مہتار چملہ اور بڑا عجیب و غریب چملہ ہے تم نے نماز نہیں پڑھی اور آپ نے فرمایا ایسی نماز پڑھتے ہوئے اگر مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت محمد پر نہیں ہوگی سنت محمد پر تیری موت سنت محمد پر نہیں ہوگی ایک سوال کا جواب اور دیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اب ہم تیسری رکعات کے لئے اٹھنا چاہے ہیں میرا بچہ آیا میری بچی آئی اور میری گود میں بیٹھ گئی کیا کرنا بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں حدیث ہے تو حدیث پر عمل کرو حدیث ہے تو حدیث پر عمل کرو بچوں کو لے جاؤ اور گود میں لے کر کے نماز پڑھو ایسا لوگ بعض لوگ کہتے ہیں اے اللہ کے بندو اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی کی جو سنت عادتاً سابق ہے تو عادتاً کرو ضرورتاً سابق ہے تو ضرورتاً کرو سیدھا سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی سنت اگر ضرورتاً کی ہے تو ضرورتاً اس پر عمل کیا جائے حدیث حدیث اس طرح وَعَنَا بِي قَطَادَ تَلَانْسَارِهِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ تشعود میں بیٹھے آپ کی نواسی امامہ آ کر کے زینب کی بیٹی عبالعاز کی بیٹی وہ آ کر کے آپ کی گھوٹ میں بیٹھ جاتی تو آپ انہیں دے کر کھڑے ہو جاتے ہیں وَحَامِلُنْ اُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَا آپ انہیں لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت یہ عادتاً ہے اگر ایسا ہو جائے تو امت کو بتایا گیا ہے کہ تم لے کر کے اسے کھڑے ہو جاؤ اور جب سجدے میں جاؤ تو اسے ایک طرف ہی کھڑے ہو تو جہاں یہ نکتہ معلوم ہوا کہ نبی نے جو کام جو سنت عادتاً کی ہے اسے عادتاً کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ضرورتاً کی ہے اسے ضرورتاً کرو جیسا یہاں ضرورت تھی کہ نواسی آ کر کے بیٹھ گئی گھوٹ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر کے کھڑے ہو جاتے اور جب آپ سجدہ کرتے تو نے ایک طرف اٹھا دیا یہ نکتہ معلوم ہے عادتاً کی ہے تو عادتاً ضرورتاً کی ہے تو ضرورتاً یہ سنت تو سمجھنے کا مطلب اور سنت تو اس طرح سمجھا جائے میرا خیال یہ ہے کہ سنت کے تعلق سے چند چیزیں جو بنیار کے حیثیت رکھتی تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھتی تھے نام ہم کیوں رکھتے ہیں یہ مسئلہ حل ہوا دنکل واضح طور پر ہے اور بہترین جوابیں سنت کا حقیقی مفہوم کیا ہے سنت اور حدیث دونوں الگ الگ چیزیں ہیں کیا اگر الگ کریں گے تو کیا مطلب ہے اور حدیث کیا ہے سنت کیا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آگئے ہیں اور آخری بات کہ صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کامیابی کا اور اس دنیا میں چمکنے کا اور آخرت پر کامیابی کا یہی راستہ ہے کہ وہ آپ کی ہر ہر ادا کو دیکھتے رہتے ہیں اور جس ادا کو پاتے سکرز جا مرے دیتے ہیں تب ہی اللت نہیں معلوم کر دیتے ہیں کہ رسول نے ایسا یوں کیا ہے اگر ایسا ہو تو ہم کریں گے بلکہ جو دیکھا حضرت جا مرے دیا آج دنیا میں ہمیں کامیاب ہونا ہے جہاں بھی ہم رہے ہیں در عزت کے ساتھ سلوکھا کر کے جینا ہے اس سے صحیح قریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو حضرت جا مرے دیا جائے اللہ ہمیں نیک مل اور اچھے سمجھ توضیق حطا فرمائے باہ خود آوالا الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی